دوستو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ ویڈیو سعودی عرب کی ہے جس نے سب کو حیران کر دیا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عمر دراز قاتل سے مقتول کے وارث کس طرح سے بدلہ لیتے ہیں آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹفیکیشن بیان کر دیں سعودی عرب سے وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قاتل کو سعودی عرب کی عدالت کی طرف سے سزائے موت ہونے کے بعد اس قاتل کا سر کلم کرنے کے لیے میدان میں لیا جاتا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے ارد گرد کافی لوگ موجود ہیں اور اس کے نزدیک پولیس بھی موجود ہوتی ہے جو اس کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دیتی ہے کیونکہ اس شخص نے کسی کا قتل کیا تھا اس لیے قساس کی طور پر اس کا سر کلم کیا جانا ہے سر کلم کرنے سے پہلے پولیس آفیسر قاضی سے درخواست کرتا ہے کہ آپ مقتول کے وارسین کے پاس جا کر ان سے قاتل کی معافی کی درخواست کریں شاید وہ انہیں معاف کر دیں قاضی مقتول کے بیٹوں کے پاس جاتا ہے مقتول کے بیٹے اپنے والد کے قتل پر شدید غم و غصے میں ہوتے ہیں اس لیے وہ اس کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جب تک قاتل کا سر کلم نہیں ہو جاتا ہمیں سکون نہیں ملے گا جلاد قاتل کو سزا دینے کے لیے تلوار باہر نکال لیتا ہے اور قاتل کا سر کلم کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ سعودی عرب کی عدالت نے قتل کرنے پر اسے سزای موت سنائی تھی جلاد قاتل کا سر کلم کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو اچانک مقتول کا چھوٹا بیٹا آگے بڑھتا ہے اور جلاد کو قاتل کا سر کلم کرنے سے روک دیتا ہے اور قاضی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں اس قاتل کو اللہ کے لئے معاف کرتا ہوں مقتول کے بیٹے کے ان الفاظ نے اس قاتل کو ایک نئی زندگی دے دی اور یہ سزائے موت سے بچ جاتا ہے حالانکہ اسلام میں قساس کا حکم موجود ہے اور قساس کی ایک صورت جان کے بدلے جان بھی ہے مگر اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیا گیا کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے آپ اس ویڈیو کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا